دوستو آج ہم آپ کے سامنے کھیٹر اور خاموش فلموں کے دور کے نامور اداکار ڈی بلی موریا کا ذکر کریں گے جنشاہ رستم جی بلی موریا گیارہ نومبر انیس سو چار میں کرکی پونہ کے ایک موزز پارسی خاندان میں پیدا ہوئے بچپل ہی سے ایکٹنگ کا شوق تھا اکثر پونہ تھیٹریکل کرب میں کام کرتے رہے بعد ادا ایک اور تھیٹریکل کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی جو منشی غلام علی دیوانہ کی سرپرستی میں چل رہی تھی تھیٹر کی آمدن بہت کم تھی چنانچہ انیس سو اکیس میں ایک الیکٹریک کمپنی میں ملازم ہو گئے تو قریباً ایک سال کی زبردست محنت کے بعد الیکٹریک کے کام میں ماہر ہو گئے دو سال بعد پھر اداکاری کا شوق چرایا تو نیو آلفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی جو میسٹر کاؤوس جی پالن جی کے سبزادے میسٹر جہانگیر پالن جی چلا رہے تھے مگر یہ ملازمت بھی کچھ زیادہ وصلہ افدار ثابت نہ ہوئی جس وجہ سے لوگری چھوڑ دی پھر اپنی تھیٹریکل کمپنی کھولی جو بدقسمت کچھ عرصہ بعد ہیدر آباد تک جا کر بان ہو گئی بعد ادا بمبئی میں پیام پذیر ہوئے انیس سو پچیس میں بمبئی کے ایک فلمی اتارے یونائیٹڈ پکسل سنڈیکیٹ کی ایک خاموچ فلم چترپتی سوا جی میں بطول ہیرو کام کیا اس فلم کے ادایتکار اینڈی سرپسدار تھے اس کے بعد اس اتارے کی فلموں دا چا ماں تائی تیلن اور اومہ جی نائک وغیرہ میں کام کیا انیس سو چھوڑیس میں بمبئی کے ناموار فلمی اتارے ایمپیریل فلم کمپنی میں ملازم ہوئے اور اسی ڈائرے کی یہ خاموچ فلم میں ایک سپائی کا کردار ادا کیا یہ فلم انیس سو ستائیس میں ریڈیز ہوئی اس فلم کے اداکار ایم بہنانی تھے بعد ادا ڈیریکٹر بی پی مشرہ کے ڈراما انتقام اور آر ایس چودری کے ڈراما باپ کی قربانی میں ملن کا پاٹ ادا کیا انیس سو اٹھائیس کا سال ان کی خوش قسمتی کا سال ثابت ہوا اس سال اس نے پہلی مرتبہ ایمپیریل کی ایک خاموچ فلم انارکلی میں سلوشنا کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے اداکار آر ایس چودری سے اس فلم میں بلی موریا اور سلوشنا کی جھوڑی کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا اب تماش بین ان کی فلموں کے آمد کا منتظر رہنے لگے اس کے بعد اس چودری نے ایمپیریل کی کئی خاموچ فلموں میں مرکزی ادار ادا کیے ان فلموں میں جنگل کا پھول بمبائی کی بلی شتی مدلسہ بھورے بغدار کلٹس لوتس مارشل کھڑیانی مادوری راج رانگ بلینگ پرنس گھر رانجہ میجک فروٹ جیول سلوڑا آپ راج بوتانا اور پنجاب مین وغیرہ نمائے ہاں انیس سو تیس میں بلی موریا رنجیت موویٹون میں آگئے اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم راج پوتانی میں میس گوھر کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے اداعہ کار چندوزال شاہ تھے اس کے بعد بلی موریا نے رنجیت کی کئی خاموش فلموں میں میس گوھر کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا ان فلموں میں مائی ڈارلنگ رسیلی رادہ وائل فلاور ریزار ڈیمسن ریمی جوگن نور آلم اور سائن آف بغداد نمیان بولتی فلموں کا دور شروع ہو جانے کے بعد دنیا اے فلم کے بہت سے مراتھی اور پارسی اداکار فلم میر دنیا سے علیہدہ ہو گئے تھے مگر بلی موریا چونگے ٹھیٹریکل ایکٹر رہ چکے تھے اس لئے انہوں نے ہمیں احمد نہ ہاری اور انجیت مویٹون کی پہلی بولتی فلم دیوی دیویانی میں مصد گوھر کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے اداعہ کار چندوزال شاہ اور موسیقار استاد جنڈے خان سے یہ فلم انیس سو اکٹیس میں نے لید ہوئی اس فلم میں بلی موریا ناکام ثابت ہوئے اس لئے فلم لائن چھوڑ کر دوبارہ الیکٹر کا کام شروع کر دیا کا ہم ان کی رفیق حیات مرس سلوچنا کے بولتی فلموں میں آنے کی وجہ سے آپ نے بھی احمد کی اور ایک بار پھر امپیریل فلم کمپنی میں ملازم ہو گئے اور اس ادار ہے کہ یہ خاموس ایک فلم ستھی مدلسہ میں ارملین کے ساتھ ہیرو کا کردار ادا کیا جو بلا شبہ ان کی پہلی فلم دیوی دیویانی سے بہت بہتر تھی اس فلم کے اداعہ کار ڈی پی مصرہ سے یہ فلم انیس سو بتیس میں لید ہوئی تاہم ان کی جوڑی سلوچنا کے ساتھ زیادہ پسند کی گئی انیس سو دینجس میں بلی موریا نے ایک بار پھر سلوچنا کے ساتھ امپیریل کی ایک فلم ڈاکو کی لڑکی میں بطور ہیرو کام کیا اس فلم کی اداعہ موتی بھی گھڑوانی نے دی موسیقی پران سکھ نائک نے تطریب دی اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد بلی موریا نے امپیریل کی فلموں سباگیا سندری اور ٹیمپل بیل میں سلوچنا کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا فلم سباگیا سندری کے اداعہ کار ہوئی ماسٹر جبکہ فلم ٹیمپل بیل کے اداعہ کار آر ایس چوتھی تھے موسیقی پران سکھ نائک نے تطریب دی انیس سو چونتیس میں بلی موریا نے امپیریل کی فلموں گل سنوبر اندرہ ایم میں میجک فلور اور خواب ہستی اور پیا پیارے میں سلوچنا کے ساتھ ہیرو کے ایک اردار ادا کی ہے فلم گل سنوبر کے اداعہ کار ہومی ماسٹر اندرہ ایم میں کے اداعہ کار نیند لال جسمت لال اور فلم پیا پیارے کے اداعہ کار آر ایس چوتھی سے ان فلموں کی موسیقی پران سکھ نائک نے تطریب دی انیس سو پینس میں بلی موریا نے امپیریل کی فلموں انارکلی دو گھڑی کی موج اور پجارنی میں سلوچنا کے ساتھ بدوری ہیرو کام کیا فلم انالکرنی کے اداعہ کار آر ایس چودری فلم دو گھڑی کی موج کے اداعہ کار ہومی ماسٹر جبکہ فلم پجارنی کے اداعہ کار نند لال جسمت لال تھے ان فلموں کی موسیقی پران سکھ نائک اور انہ سار بیان کرنے تطریب دی انیس سو اچھتیس میں بلی موریا نے امپیریل کی فلموں جنگل کوئین بمبائی کی بلی اور شان ہنز میں سلوچنا کے ساتھ بدوری ہیرو کام کیا فلم جنگل کوئین اور بمبائی کی بلی کے اداعہ کار نند لال جسمت لال جبکہ فلم شان ہن کے اداعہ کار آر ایس چودری تھے فلم جنگل کوئین کے موسیقی پران سکھ نائک جبکہ فلم شان ہن کے موسیقی پران سکھ نائک جبکہ فلم شان ہن کے موسیقی پران ساہب بیان کرتے ہیں انیس سو سائنٹیس میں بلی موریا نے امپیریل کی فلموں جگت کیسری نیو سرچ لائٹ اور باہری دنیا میں سلوچنا کے ساتھ ہیرو کے کردار ادا کیے ان فلموں کے اداعہ کار ہومی ماسٹر اور موسیقی آر ایس چی بالی تھے انیس سو ستیس میں بلی موریا نے آخری مرتبہ امپیریل کی ایک فلم ایڈوکیٹر ایکٹریس میں سلوچنا کے ساتھ بطور ایرو کام کیا اس فلم کی ادایات موٹی بھی گروانی نے تھی موسیقی ایسی بالی نے ترتیب دی امپیریل فلم کمپنی میں بلی موریا اور سلوٹنوان کی جوڑی کی یہ آخر فلم تھی جس کے بعد امپیریل فلم کمپنی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی انیس سو انتالیس میں بلی موریا اور سلوٹنوان نے اپنا فلمی ادارہ روبی پکچرز کے نام سے قائم کیا اور ایک فلم رہم کی جود پر فر دو دوست بنائی اس فلم کے ادایتکار گنجال تھے مرکزی کردار سلوٹنوان جی بلی موریا جال مرچنٹ جامنا جمشید جی اور لکشمی نے ادا کیا اس فلم میں بلی موریا نے آخری مرتبہ سلوٹنوان کے ساتھ بطور ایرو کام کیا تھا یہ جوڑی کی آخری فلم تھی جس کے بعد وہ کسی اور فلم میں پھر کٹھے نظر نہ آئے اس کے بعد بلی موریا اور سلوٹنوان کی خوبصورت جوڑی ہے میشہ کے لیے ٹوٹ گئی انیس سو چالیس میں بلی موریا نے اینگلو امریکن کارپولیشن کی ایک فلم آزادی وطن کی انگریزی سے اردو زبان میں ڈب کر کے پیش کیا تھا انیس سو بیالیس میں بلی موریا نے آرٹسٹ کمپائن کی بینر تلے ایک فلم کال آف یوتھ اور جوانی کی بخار کی جائیاتی اس فلم کے موسیقار بسند کمار نائیڈو تھے مرکزی کردار کلیانی حریش ڈی بلی موریا بنجمن بلی م خان اور آوان سیڈو نے ادا کیا اس فلم کی تکمیل کے بعد ڈی بلی موریا نے اداکاری ترک کر دی اور بطور الیکٹرک سپرو بائزر فلمی نگار خانوں میں کام کرنے لگے تھے ڈی بلی موریا نے اپنے فلمی کیریر میں تقریباً پچاس فلموں میں کام کیا دن میں اٹھائیس فلم میں خاموش تھے اور ایک فلم پروڈیوز اور ڈی ریٹ کی ڈی بلی موریا کا انتقال انیس سو بیالیس کو بمبائی میں ہوا شکریہ